بسم اللہ الرحمن الرحیم اپن سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آخری تاریخ کون سی ہے کون کون سی جو بھی اس وقت آویلیبل ہے تمام تر تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو میں نے لنک دسکرپشن کے اندر دے دیا ہے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آجیں گے یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ریسکو گیارہ مئی کیپی کیپی کے جوب دوہزر بیس اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ ویا پیو ٹی ایس ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو بتایا گیا ہے جوب لوکیشن جو ہے وہ کیپی کے ہے آپ کی سیلیکشن کے بعد آپ کو کیپی کے کے اندر تایونات کیا جائے گا پپلش ڈیٹ کے اگر بات کریں تو ستائیس ہے یعنی آج ہی ان جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آخری تاریخ کے اگر بات کریں تو گیارہ جولائی اس کی آخری تاریخ ہے آپ نے آخری تاریخ سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے نیوز پیپر کے بات کریں تو ڈیلی ایکس پیس کے اوپر ان کی اڈوینٹیزمنٹ کی گئی ہے ارگنیزیشن کے اگر بات کریں تو ریسکو گیارہ مئی کے اندر آپ نے اپنے ڈوٹی سر انجام دینا ہوگی آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ اسی کے اندر ہوگی ریسکو گیارہ بائی کے اندر ایڈوکیشن کے اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ماسٹر تک بتایا گیا ہے اگر آپ نے پریمری کی ہوئی ہے آپ نے میڈل کیا ہوا ہے میٹر کیا ہوا ہے ڈپلومہ آپ کے پاس ہے یا پھر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیو ڈگری آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیچے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دوستو کٹیگری کے بات کریں تو یہ گورنمنٹ جوب ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ جتنی بھی جوب اس وقت آویلیبل ہے وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے اوپن ہے آپ اپنی سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے کون سے ڈگری آپ کے پاس موجود ہے تو یہاں پہ دوستو کالیفکیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کون سے کون سے کون سے جوب آپ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے لئے جو تعلیم کے آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہوگی بیچلر اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول روم انچارج ہے اس کے لئے ماسٹر کی ڈگری آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نیچے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے آفیس اسسسٹنس ہے اس کے لئے بھی آپ کے پاس بی اے کا ہونا لازمی ہے کمپیوٹر اپریٹر ہے اس کے لئے بھی بی اے کا ہونا لازمی ہے اس طرح کے ساتھ آپ نیچے آتے جائیں گے تو ساری جوب جو ہیں آپ کے سامنے اوپن ہیں کلرکی اگر بات کریں جنئر کلرکی تو اس کے لئے آپ کے پاس میٹرک ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کے پاس میٹرک ہے ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ کی بھی یہاں پہ تو سیکیورٹی گارڈ کی بھی یہاں پہ آویلیبل ہے ویکنسی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائیونگ لیسنس آپ کے پاس موجود ہے آپ ڈرائیور ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میڈل بیس پہ اس کے ساتھ سویپر کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کے لئے middle آپ کے پاس ہے یا primary کا certificate آپ کے پاس ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں وغیرانا اگر آپ کے پاس کچھ certificate موجود نہیں ہے تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے apply کیسے کرنا apply کرنے کے سمپل طریقہ کہا رہا ہے آپ نے یہ website کے لنک دیا ہوا آپ نے اس پر جا کے فارم کو download کرنا ہے فارم کو پور کرنا ہے بمثل بغیرہ آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہوگا جو بھی آپ کے پاس صند موجود ہے جو بھی qualification ہے اس کی copy آپ نے لگانا ہوگی اس کے بعد یہ address دیا ہوا ہے آپ نے اس address کے اوپر send کر دینا ہے اپنے cv کو اپنی جو فارم آپ کے پاس جو آپ نے پر کیا ہوا ہے آپ نے اس address کے اوپر اس کو send کر دینا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سارے ڈوٹیل لکھیوں نظر آ رہے ہیں advertisement کے اشتہار کو پر یہاں پہ نیچے بھی ان کا address دیا ہوا ہے جیسا کہ آپ اپنے screen کو پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے تو آپ ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں یہاں پہ ان کا phone number بھی دیا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اپنے screen کو پر امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کر لیں